اس سال کے ساہیت اکادنی سمان کے گھوشنا کر دی گئی ہے ہندی کے لیے اس بار یہ سمان لیکھک رمیش چندر شاہ کو اور اردو کے لیے شاعر منورانہ کو ملا ہے بانگلہ کے لیے یہ سمان اتپل کمار بسو کو اور جبکہ مراتھی میں سمان ویجیان لیکھک جینت وشنو نارلکر کو دیا گیا ہے انگریزی کے لیے آدل جستا والا کو یہ سمان ملا ہے ہمارے ساتھ منورانہ صاحب موجود ہیں لخنوں سے آپ کی لائبریری تو ٹھیک ٹھاک دیکھ رہی ہے آداب کیسے ہیں آپ سوال پوچھیں یا آپ شیر سنائیں گے آداب بلکل بہت دن سے تمہیں دیکھا نہیں ہے یہ آنکھوں کے لیے اچھا نہیں ہے کیوں اچھا نہیں ہے سوال آنکھوں کا ہے تو آنکھوں پر بتائیے کہ ملکہ حالات تو اچھا ہوگا ملکہ حالات وہ تو اچھے ہوں گے ملکہ حالات ٹھیک ہوں گے منور صاحب اردو ساہیتے کے لیے آپ کو ساہیتے اکادمی کا پورسکار ملا ہے ہماری دنیا چونکہ ہندی اردو سے گھلی ملی ہوئی ہے آپ ذرا بتائیں گے کہ آج کی تاریخ میں یہ ساہیتے کی دنیا اردو ساہیتے کی دنیا کھڑی کہاں ہے لے خک کی اس میں کیا استطیق ہے کچھ ملتا ملتا بھی ہے یا سب چیز واہ واہ نہیں دیکھیں اصل میں ہندی اور اردو کے حالات بہت زیادہ مختلف نہیں ہیں ایک جیسے ہی ہیں اور باقی یہ ہے کہ جو سمان زبانوں کا آج سے پچیس سال تیس سال پہلے ہوا کرتا تھا وہ سمان تو رہنے ہی گیا ہے اب ہم یا ہم جو شائر یار کوئی ہیں جو بھی ہیں ہم لوگ نیم کے پیڑ ہیں ہمیں کاتا جا رہا ہے اور گملے میں ایک چھوٹا سا تلسی کا ذرخ لگایا جا رہا ہے تو ظاہر تھی بات ہے کہ آج سے پچیس تیس سال پہلے تک شائر اور کوئی ہر اس میں موجود رہتے تھے سماج کے ہر حصے میں میں اکثر یہ بات کہتا ہوں آج بھی یہ بات آپ کے مادہم سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ شائروں لے خکوں سے وہ کام لیا ہی نہیں جا رہا ہے جس کام کے وہ قابل ہیں یعنی وہ کھرا سونا ہے لیکن ان کا استعمال ہی نہیں ہو رہا ہے تو میں یہ چاہتا تھا ہمیشہ صحیح نہیں ایوارڈ وغیرہ تھا تو یہ سب زندگی کے حصے ہیں بلکہ ایوارڈ اس پھول کی طرح ہوتے ہیں جو پتھر سے زیادہ بھاری ہوتا ہے بوجھ بڑھا دیتا ہے عمر کے تلسٹھویں برس میں عمر کے تلسٹھویں برس میں یہ سوچ سوچ کے خوف ہوتا ہے کہ یہ جو مجھے مل رہا ہے اس کے حصے میں میں کہاں تلاؤں کیونکہ اب نہ خون میں اتنی حددت رہ گئی نہ جسم میں اتنی جان رہ گئی نہ جذبے میں اتنی توانی رہ گئی ہمارے لیکن یہ ہے کہ اپا نہیں ہو وہ اگر سنائے تو زیادہ مزہ آ جائے بھی ہاں میں سنا رہا ہوں آپ کو تو جیسے میرے اوپر یہ بہت عام سی بات ہے کہ میں نے ماں پر میں نے بہت شیر کہے لیکن یہ کہ یہ جو کام تھا یہ صرف شائری کے طور پر نہیں تھا میں جب پچیس تیز برس پہلے تک جب میں اس اسٹیج پر آیا شائری میں آیا تو میں نے یہ پڑھا بذلگوں سے یہ سنا کہ جب کسی شہر میں قصبے میں تحصیل میں مشارہ ہوتا تھا تو اس شہر یا قصبے یا تحصیل کی ماںیں بہت خوش رہتی تھیں کہ آج ہمیں بچیوں کو بغیر قلم اور کتاب کے سہارے علم سیکھنے کے لیے مشاعرے میں بیجنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم شائروں اور قویوں کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے ہم شائر اور قوی اپنی ذمہ داری نبھانا بھی چاہتے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے کہ میں نے ایک بار آپ سے جب ہم لوگ والے پروگرام میں بات ہو رہی تھی تو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ راکھی ساوند کو ٹیلی ویزن پر آدھے گھنٹے دکھایا جاتا ہے اور جب منورانہ راکھی پر شیر کہتا ہے تو وہ ایک منٹ دکھایا جاتا ہے تو جو اس ملک کے یا دنیا کے جو موجودہ حالات ہیں اس میں جب تک شائر کا باقاعدہ حصہ نہ ہو تب تک دنیا کے حالات نہیں تھوڑا سکتے ہیں چلی ہمارے پاس کچھ سمیہ ہے سمیہ ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ سنائیں میں آپ کو ایسے بچ کے جانے نہیں دوں گا آپ راکھی ساوند پر بھی سنا سکتے ہیں آپ راکھی ساوند پر بھی سنا سکتے ہیں سنیا نہیں نہیں وہ تو اصل میں ابھی میں نے پچھلے دنوں میں نے کہیں ایک بات کہی تھی یہ جوانی میں نرسیں اچھی لگتی تھیں بڑھاپے میں ڈاکٹر اچھے لگتے ہیں تو اب تو ڈاکٹر اچھے لگنے کی عمر ہے ماشاءاللہ سفیدی تو آپ کے پاس بھی آنے لگی ہے میں بہرحال جو زندگی کے تجربے ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے یہ گنہگار پیمبر نہیں ہونے والے میرے آنسو کبھی زیور نہیں ہونے والے یہ گنہگار پیمبر نہیں ہونے والے ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے یہ جو سورج لیے کاندھوں پہ پھرا کرتے ہیں مر بھی جائیں تو منور نہیں ہونے والے اور آپ کے چینل کے مادہم سے جو بھی ہمارے بیٹوں کی طرح ہیں ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں میری اولادوں کی طرح ہیں ان کے لیے ایک بذل کی طرف سے یہ شیر ہے کہ اور کچھ روز اور کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا لو بیٹے اور کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا لو بیٹے چل دیئے ہم تو میسر نہیں ہونے والے اور کچھ روز یوں ہی بوجھ اٹھا لو بیٹے چل دیئے ہم تو میسر نہیں ہونے والے ایک مطلع یہ ہے نئی غزل کا کہ دربار میں جب عہدوں کے لیے پیروں پہ انا گر جاتی ہے دربار میں جب عہدوں کے لیے پیروں پہ انا گر جاتی ہے قوموں کے سر جھک جاتے ہیں چکرا کے حیاء گر جاتی ہے اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس دو ہی تماشے دیکھے ہیں اب تک تو ہماری آنکھوں نے بس دو ہی تماشے دیکھے ہیں یا قوم کے رہبر گرتے ہیں یا لوگ سوا گر جاتی ہے لوگ سوا گر جاتی ہے ہماری آنکھوں نے بس دو ہی وہ گرتی نہیں وہ بدل جاتی ہے اب تک تو ہماری آنکھوں میں نہیں نہیں گرنے سے مطلب ہے سرکار سمجھ گیا بہت بہت شکریہ مناور بھائی ہم کچھ اور بھی دیکھانا چاہتے ہیں اس لئے آپ سے ودا لیں گے لیکن آپ کو بہت بہت بدھائی آپ اچھے شاعر ہیں اور اپنی بات سے لوگوں کے ذہن کو بدلنے کا پریاس کرتے ہیں آپ ایسے ہی بنے رہیے اور آپ بہت دنوں تک کے لیے بنے رہیے اس دھرتی پہ تاکہ اور لوگوں کو اور کچھ آپ سے سننے دیکھنے کا موقع ملے